اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے میں آٹو مشین اور لانڈری سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہائر کے موڈل سیمٹی فائیو نائن وان ایٹ کا ریویو ویڈ ڈیمو اس کے ساتھ ہم ویڈیو میں اس کی پرائس بھی ڈسکس کریں گے اور انڈ پہ یہ بھی کنکلیوڈ کریں گے کہ کیا اس کو بائے کرنا چاہیے یا نہیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہائر آٹو مشین کے موڈل سیونٹین ایٹی نائن کا ریویو اور ڈیمو شیئر کر چکی ہوں جس کو آپ نے بہت ہی پسند کیا اس کے لیے میں آپ کی تھانک فول ہوں تو بس ٹائم ایسٹ کے بغیر ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن فرنڈز اگر آپ چینل پہ نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرنڈز یہ ہے ہائر آٹو واشنگ مشین کا موڈل سیمٹی فائیو نائن ون ایٹ دیکھنے میں اس کی بوڈی کافی سمارٹ ہے ٹاپ لوڈ ہے اور اس کی کیپیسٹی سیون پوائنٹ فائیو کیجی ہے یعنی آپ اتنے وزن تک کپڑے اس میں واش کر سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا فرنٹ پینل اس کو ابھی ہم ڈیٹیل میں سارا دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو اس کو یہ باقی کے پارٹس دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی اس کا انلٹ فلٹر اور واشنگ مشین کے ساتھ آپ کو یہ پائپ ملتا ہے جس کو آپ نے ایک طرف سے انلٹ فلٹر اور دوسری طرف سے پانی کی ٹیپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے مشین کے انسٹالیشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا آپ پلمبر کو بلوا کر بھی اس کو انسٹال کروا سکتے ہیں کمپنی بھی آپ کو یہ سروس پروائیڈ کرتی ہے مشین کا لڈ اپن کرنے پر یہ اس کا سٹیل کا ٹب ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹرجنٹ باکس ہے اس میں آپ ڈیٹرجنٹ ایڈ کرتے ہیں چاہے آپ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ شیوز کرتے ہو یا ڈرائیڈ ڈیٹرجنٹ اس باکس میں آپ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا پھوش کرنے پر یہ اپن ہو جاتا ہے اور یہ ہے جی مشین کے لنٹ فلٹر جب آپ واشنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو میل یا تھرڈز گھرا ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ہر واش کے بعد آپ نے ان فلٹرز کو صاف کرنا ہوتا ہے ہلکا سا آپ اس کو نیچے پوش کرتے ہیں تو یہ فلٹر باہر آ جاتے ہیں مشین سے باہر نکالنے کے بعد اس طرح آپ نے ان کو اوپر کی طرف پل کرنا ہے تو یہ اوپن ہو جائیں گے اور پھر آپ نے ان کو واش کر لینا ہے ابھی یہ بالکل صاف نظر آ رہے ہیں آپ کو جب ہم کپڑے واش کرتے ہیں تو ان میں جو تھرڈز اگر آ جاتے ہیں ان کو آپ نے ہر واش کے بعد صاف کر دینا ہوتا ہے اس سے آپ کی مشین کی ایفیشنسی برقرار رہتی ہے اور پھر دوبارہ سے اس طرح آپ نے ان کو فکس کر کے مشین کے اندر فٹ کر دینا ہوتا ہے فرینڈز یہ تھی اس کی انر سائیڈ چلیے اب ہم اس کے فرنٹ پینل کی طرف چلتے ہیں ٹاپ پہ ہی یہ کمپنی کی طرف سے کچھ نوٹ دیا گیا ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پینل پہ ویٹ کپڑے نہیں رکھنے یا پانی کا سپری آپ نے ڈریکٹ پینل کے اوپر نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی یہ کچھ کوشنز ہیں کہ آپ نے جب کپڑے مشین میں ڈالنے ہیں تو ان کا بیلنس درست ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سائیڈ پہ کپڑوں کو زیادہ ڈال دیں اور مشین انبیلنس ہو جائے اس سے مشین ایرر دینا سٹارٹ کر دے گی یہ مشین کا پاور آن کا بٹن ہے اور اس کے ساتھ یہ سٹارٹ کا بٹن ہے اور اسی سے ہم اس کو پوز بھی کرتے ہیں پاور کے بٹن کو پوز کرنے سے مشین آن ہو چکی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کے باقی کی سپیسفیکیشن کی طرف یہ ہیں اس کے باقی کے بٹن جن میں ہے سائیکل واش رنز سپن اور ڈیلے اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے وارٹر لیول اور اس کے بعد ہے جی ریزر وارٹر تو ان سب کو ہم ون بائی ون ابھی ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں جب ہم سائیکل پہ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ موڈ ہیں جن میں نارمل ہے ہیوی ہے یعنی آپ ان میں سے کوئی بھی موڈ سیلیکٹ کر کے کپڑوں کو واش کر سکتے ہیں نارملی ہم کپڑوں کو نارمل پہ ہی واش کرتے ہیں اگر کپڑے زیادہ گندے ہوں یا ہیوی ہوں جیسا کہ ٹاول یا بلینکٹ وغیرہ تو پھر ہم ہیوی کا موڈ سیلیکٹ کرتے ہیں رش میں کپڑوں کے لیے ڈیلیکیٹ کا موڈ ہوتا ہے اور اگر کپڑے زیادہ گندے نہ ہوں تو پھر آپ ان کو کوئی پہ بھی واش کر سکتے ہیں دوسری طرف ہمیں میمری کا آپشن نظر آتا ہے سپوز آپ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹنگ سٹ کر لی جائے اور کپڑے اسی پہ ہمیشہ واش کر جائیں تو آپ میمری کا بٹن پش کریں اور ایک سیٹنگ کو سٹ کر لیں یہ مشین کی میمری میں فیڈ ہو جائے گا آئندہ جب بھی آپ مشین سٹارٹ کریں گے تو وہی والی سیٹنگ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اسی پہ کپڑے واش کر لیں گے نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے سٹینڈر کا اس کا مطلب ہے کہ مشین کے اندر جو آٹا سیٹنگ ہے آپ سٹینڈر کو پش کریں اور مشین اسی پر کپڑوں کو واش کرے گی اور نیکسٹ ہے وول جو کہ ہم جرسی وغیرہ کو واش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے ٹپ ڈرائے کا یہ مشین کی انسائٹ صفائی کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس سے ہم انسائٹ ٹپ کو ڈرائے کرتے ہیں سم ٹائم مشین میں پانی وغیرہ اندر رک جاتا ہے جب آپ ٹپ ڈرائے کرتے ہیں تو وہ اندر سے ڈرائے ہو جاتا ہے اور اس میں فنگس وغیرہ نہیں لگتی اور مشین میں سمیل نہیں آتی ٹوٹل فیفٹی ٹو منٹس میں ٹپ ڈرائے کا جو فنکشن ہے وہ مشین کمپلیٹ کر لیتی ہے تو آپ اس کو ویکلی یا اٹلیس منتلی ٹپ ڈرائے پہ ضرور لگائیں نیکسٹ آپشن ہے واش کا ہمارے پاس یہ 5 منٹس سے 20 منٹس کا ٹائم ہے آپ اس میں سے کوئی بھی ٹائم سیلیکٹ کر کے کپڑوں کو واش کر سکتے ہیں نارمل 15 منٹس اینف ہوتے ہیں اس کے بعد ہے رنز رنز میں آپ کے پاس 3 آپشن ہیں 1st, 2nd, 3rd نارملی 2 ٹائم رنزنگ کافی ہوتی ہے پھر ہم آجاتے ہیں سپن پہ سپن میں یہ 3 منٹس سے 9 منٹ تک کا ٹائم ہے یعنی آپ نے کتنے ٹائم اپنے کپڑوں کو سپن کرنا ہے تو mostly 3 منٹس جو ہیں وہ اینف رہتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ڈیلے کا ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مشین میں کپڑے اور سرف ڈال دیے لیکن ابھی آپ کپڑوں کو دھونانے چاہتے تو آپ ڈیلے کا بٹن دبا دیں جتنے ٹائم آپ سیلیکٹ کریں گے اتنے ٹائم کے بعد ہی مشین کپڑوں کو واش کرنا شروع کرے گی منیمم ڈیلے ٹائمس 2 آرز ہے اور میکسیمم یہ 24 آرز تک چلا جاتا ہے جتنا آپ ڈیلے کرنا چاہیں اتنا ہی آپ ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے وارٹر لیول کی یعنی مشین کو کتنا پانی لینا ہے واشنگ کے لیے تو یہ 24 لیٹر سے لے کر 70 لیٹر تک ہمارے پاس آپشن ہے آٹو فٹ اس میں 48 لیٹر ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے جتنے کپڑے کم یا زیادہ ہوں وارٹر لیول سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے وارٹر ریزارو کا یہ ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پانی کی بجت کے ساتھ واشنگ مشین میں کپڑے دھویں تو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں آپ فس سیکنڈ تھرڈ جس رنز پہ بھی آپ وارٹر کو ریزارو کریں گے اس کے بعد مشین پانی کو ڈرین نہیں کرے گی اور وہ آپ پانی مشین کے اندر ہی رہے گا آپ اس کو اپنے فلور وارہ کی کلیننگ کے لیے یا اور کپڑے دھونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ جو اس میں ایک اور بہت ہی یوزفل چیز ہے وہ ہے چائل لوک یہ کوئی بٹن نہیں ہے بلکہ یہ ٹو بٹنز رنز اور وارٹر لیول کو جب آپ اکٹھا پش کرتے ہیں اور تھری سیکنڈز تک اس کو ایسے ہولڈ رکھیں گے تو پھر یہ چائل لوک کی آپشن آن ہو جائے گی اس کے کیا فائدے ہیں اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں یہ صرف اس وقت کام کرتا ہے جب مشین کو آپ نے واشنگ پہ سٹارٹ کر دیا ہو اس سے پہلے یہ اپلائر نہیں ہوتا اور جب آپ نے اس کو آف کرنا ہوتا ہے تو دوبارہ سے انہی دونوں بٹنز کو آپ نے پش کرنا ہے اور چائل لوک آف ہو جائے گا تو یہ تھا اس کا سارا فرنٹ پینل جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا اب میں آپ کو اس میں کپڑے واش کر کے دکھاتی ہوں آج میں مشین میں کپڑے نارمل کے موڈ کو یوز کرتے ہوئے واش کروں گی اس میں آٹو فٹ ٹائم ففٹین منٹس ہے رنزنگ یہ ٹو ٹائم کرے گی یہ اینف ہے اور آگے ہے جی سپن ٹائم سپن اس میں سیمن منٹ آٹو فٹ ہے اس کو ہم آگے چینج کر دیں گے اور اس کو میں فائی منٹ کر دوں گی اور وارٹر لیول اس میں فوٹی ایٹ لٹر ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے آپ بھی اپنے کپڑوں کے حساب سے ہر آپشن کو چینج کر سکتے ہیں پہلے ہم مشین میں کپڑے آٹ کر لیتے ہیں تو میں نے مشین کے لٹ کو اوپن کر لیا ہے اور اب میں اس میں کپڑے آٹ کر رہی ہوں کپڑوں کو آپ کھول کر ڈالا کریں اور پاکٹس وغیرہ بھی چیک کر لیا کریں اگر ٹیشو یا پنس وغیرہ ہوں تو نکال دیں وہ مشین کو ڈیمج کر سکتے ہیں چلیے اب ہم اس میں سرف آٹ کر دیتے ہیں سرف میں اوپر سے ہی ڈال دیتی ہوں پاکٹ میں میں سرف نہیں ڈالتی ڈرائر ڈیٹرجنٹ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے ہی ڈال دیں اور ڈیٹرجنٹ آپ وہ سلٹ کریں جس پہ ٹاپ لوڈ مشین منشن ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی آپشن ہے کہ اس کا لڈ ایسے فولڈ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے چلیے اب ہم لڈ کو کلوز کرتے ہیں چلیے اب ہم مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں واش ٹائم اور رنز ٹائم کو میں چینج نہیں کر رہی ہوں اور جو سپن ٹائم ہے اس کو میں فائی منٹ پہ لے آئی ہوں اس کے بعد وارٹر لیول کو بھی ہم فورٹی ایٹ سے ففٹی فور لیٹر پہ کر دیتے ہیں کیونکہ کپڑے تھوڑے زیادہ ہیں تو ساری سیٹنگ ہوگی کمپلیٹ چلیے مشین کو کرتے ہیں سٹارٹ اور اب مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے بس اب یہ کپڑوں کو واش کرے گی اور اس کے بعد ہم کپڑوں کو نکال لیں گے یہ دیکھئے مشین اب لاس ٹائم رنز کر رہی ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ اب ثری منٹ رہتا ہے اب مشین نے جسٹ سپن کرنا ہے یہ دیکھئے سپن کی لائٹی بلنک کر رہی ہے اور اب لاس ٹائم مشین سپن کرے گی اور ہمارے کپڑے واش ہو جائیں گے یہ ابھی میں نے مشین کو پوز کیا ہے اور یہ دیکھئے جی سارا پانی نکل چکا ہے بس اب یہ سپن ہوگے اور کپڑے کمپلیٹلی واش ہو جائیں گے چلیے لٹ کو کرتے ہیں کلوز اور مشین کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں بس اب مشین نے لاس ٹائم کپڑوں کو سپن کرنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو مارکیٹ میں آج کل اس کی پرائس اباوٹ 36,000 ٹک ہے اس کے بعد کیا آپ کو اسے بائے کرنا چاہیے یا نہیں تو اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ایک بیسٹ آپشن ہے ادروائز آپ اس سے تھوڑی بڑی مشین ہی بائے کریں تو وہ زیادہ بہتر رہ گی مشین اب لاس ٹائم سپن کر رہی ہے اور جسٹ ون منٹ رمیننگ ہے اور بس یہ دیکھیں جی ہماری مشین آف ہو گئی اور کپڑے ہمارے واش ہو چکے ہیں ان کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو فرینڈز یہ تھا میرا ڈیمو ہائر کی آٹو واشنگ مشین کے اس موڈل کا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہ گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمزت دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ مزید نیو ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ